موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز نائٹ میں خوش حامدید اور میں ہوں آپ کا مزبان نچا مالی خان ناظرین لاہور کے لیے ایک بڑا پروجیکٹ تھا کلمہ چوک فلائیور کا پروجیکٹ اور اس میں یہ بھی کہا جارہا تھا کہ اس کے بعد اس کے نیچے سے انڈر پاسس بھی بنیں گے جو ایک مین بولی وارڈ ہماری لیبرٹی سے شروع جانی تھی ساری کی ساری اور اس کو جناہ اسپیڈر تک ہم نے لے کر جانا تھا اس کے بارے میں کہا جارہا تھا کہ وہاں پر انڈر پاسس بھی بنیں گے لیکن ایک خبر جو ابھی سٹی فورٹی ٹو نے ہی بریک کی اپنے لاہور کے شہریوں کو لاہور کے اپنے ناظرین کو بتایا کہ حکومت نے اب اس منصوبے میں کچھ تبدیلی پیدا کر دی ہے وہ انڈر پاسس جو یہاں پر کلمہ چوک پر بننے تھے ان کو فیلحال ان کا پلان جو ہے ملتوی کر دیا گیا ہے التوا میں ڈال دیا گیا ہے اور اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر ایک آگے فیروزپور روڈ پر چلتے ہوئے مسلم ٹون کی طرف اگر آپ جائیں نہر پر اگر آپ جائیں تو وہاں پر ایک اور فلائیور بنانے کا منصوبہ بنا لیا گیا جس کی ابتدائی سٹڈی تو کہتے ہیں جی مکمل ہو چکی ہے لیکن ایک تفصیلی سٹڈی کی جا رہی ہے کہ وہاں پر کس طرح کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوں گی کس طرح وہ سارے کا سارا فلائیور بنایا جائے گا کلمہ چوک فلائیور مکمل ہوا ایک سو پینٹیس دنوں میں میں پہلے بھی یہاں پر مبارک بات سوائی حکومت کو بھی دے چکا ہوں انظامیہ کو بھی دے چکا ہوں اور خاص طور پر ان لوگوں کو ان محنت کشوں کو ان لوگوں کو دے چکا ہوں جو لوگ وہاں پر کام کر رہے تھے ان کی قیادت کر رہے تھے صابر خان صدوزئی صاحب پروجیکٹ ڈریکٹر کلمہ چوک فلائیور پروجیکٹ کے ایک مرتبہ پھر اس وقت اسٹوریس میں یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں صاحب صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے آج کچھ کلمہ چوک کی بات بھی میں نے آپ سے کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناثرین میں نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے جو نیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے مسلم ڈان فرائیور کے حوالے سے وہ کیا ہوگا اس کی ابتدائی سٹڈی کیا ہے کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور پوری اگر ہم ایک ماسٹر پلین کی بات کریں فروز پوروڑ کی بات کریں جو مزنگ چونگی سے شروع ہو اور اس کے بعد یہ چلی جائے سیدھی قصور تک جانے والے رستے کی بات کریں جس میں جنرل ہسپیٹل بھی آگے آتا ہے کینچی سے گزر کے اور آگے دوسرے علاقے بھی آتے ہیں کیا پلین کیا ہے ویژن کیا ہے کیونکہ بڑی آلتی میٹنگز میں صاحبہ خان صدی اللہ علیہ وسلم نہ صرف موجود رہتے ہیں بلکہ ان کی تجاویز کو بہت اہمیت بھی دی جاتی ہے ایک مرد بھی سب سے پہلے تو آپ کو پہلی دفعہ افتتا کے بعد آپ کو مبارک بات دے دیں آپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا جی ہمارے شہر کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوتا کہ جو ہم وقت دے دیں اس پر مکمل ہو جائے لیکن ابھی کچھ کام ہو رہا ہے اس کے باوجود کہ فیتہ کار دیا گیا ہے کام ہو رہا ہے کچھ کیا رہ کیا گیا اور کب تک فینشنگ کا کام ہے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ہمیں ٹاسک ملا اور ایک سو پینتیس دن پہلے جب ہم یہ بات کرتے تھے لوگ مزاق سمجھتے تھے اور کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے لوگوں نے ڈے اور نائٹ کام کیا اور ٹارگٹ اچھی ہوا جس کے اوپر گورنمنٹ کا اور پبلک کا ہم لوگوں پر ٹرسٹ یقیناً ایک ریسٹور ہوا ہوگا جو ایک میں بار بار بات کرتا ہوں پتہ نہیں شاید حکمران برا ہی مناتے ہوں ملتان روڈ جب آتی ہے نی زہن میں ہم کہتے ہیں یار سالہ سال سے بنتی چلی جاری ہے ادھر جی ٹی روڈ کو جو رنگ روڈ سے ملا رہی ہے بوکے وال روڈ لوگ پریشان ہیں اس کی وجہ سے لیکن بن رہی ہے بڑے عرصے سے بن رہی ہے لیکن آپ نے واقعی کمال کر دیا وہاں پر اتنے کامر سے آپ یہ بتا رہے تھے کہ اس کی بقایا کام کے سسلے میں بات یہ ہے کہ لگے میں میں گزرا تھا یہ فلائی آور کمپیٹ ہو گیا ہے اب اس کے اوپر ٹریفک ماشاءاللہ روان دوا ہے اب ہم اس کے بعد اس کا جو نیکسٹ جو سٹیپ تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ ہم نے اس کی سلپ روڈ اور نیچے سے جو ٹریفک منیجمنٹ کرنی ہے ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں ہم نے درمیان میں سے جو سنٹرل پوائنٹ ہے اس میں سے اس کی پیومنٹ کا سلسل کر رہے ہیں اس کے جو مارڈل ٹاؤن سے آنے والی جو لیبرٹی کی طرف جائے گی اس روڈ کو بھی امپروف کر رہے ہیں اسی طرح ہم نے اس کے چاروں سائیڈ کے اوپر پہلے ہمارا پروگرام انڈر پاس کی وجہ سے وہ ایک تھوڑا سا سلائٹری ڈیفرنٹ تھا اب چینج ہونے کے بعد ہم نے اپنا جو روڈ نیٹورک ہے جس سے لوگوں کو سہولت رائٹ ٹرننگ میں ہوگی اس سے انشاءاللہ ٹریفک کو مزید سہولت ہوگی پہلے تو آپ چودہ گز تک تو پلان جے تھا وزیرالہ پنجاب شہباز شریف وہاں پر پہنچے انہوں نے سنگے بنیاد بھی رکھ دیا انڈر پاس اس کے بعد پلان چینج ہوا میں مسلم ٹون کی طرف بعد میں آوں گا لیکن اب آپ کو وہاں پہ بحال کرنا ہے پورے کے پورے روڈ نیٹورک کو جو آپ کا بھی رکا ہوا تھا کیونکہ آپ کا تو پلان ہی نہیں تھا وہاں پہ سڑکوں کو بحال کرنے آپ نے وہاں پہ انڈر پاس بنانا تھا اب یہ ہے کہ اب ہم انشاءاللہ وہ جو ہے جتنا روڈ نیٹورک ہے تاکہ جو نیچے سے گزرنے والی لیفٹ رائٹ جو ہماری ٹریفک ہے وہ کمفرٹیبلی گزر سکے اس کے لئے کام شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اسے شارٹس پاسیبل ٹائم میں اید تک کافی بہتر ہو جائے گا ہاں پہ اید تک ہم اٹیسٹ مرل ٹون والی جو سائیڈ ہے اسے امپروف کریں گے ہی ہماری جو پروگرام میں سلپ روڈز بن رہی ہیں سلپ روڈز بن رہی ہیں اور اید کے بعد وہ ہم پھر انشاءاللہ کیونکہ اس میں لیبر کی چھوٹیاں بھٹی ہو جاتی ہیں درمیان میں ہفتہ ایک جی ایک ہفتہ تک اگر میں مطلب اید بھی منگل یا بودھ کی ایکسپیکٹ کی جاری تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایک اتوار ہفتے اتوار سے لے کے اگلے ہفتے اتوار تک چھوٹی پہ ہی ہوں گے ہم کوشش کریں کہ جو مرڈلٹون والی سائٹ ہم اس کو ٹک اپ کریں اور اید کے فورن بعد جب لیبر واپس آئے گی تو باقی بیلنس پورشن کو ہم ٹک اپ کریں گے ایک اور ایشو میں یہاں پر جب ہم نے طاہر کاردار صاحب کو بھی یہاں پر بلائے تھا آپ بھی تشریف لائے تھے ایک ایشو اور تھا وہ یہ تھا کہ بریج تو یہ آپ نے فلائیوور تو بنا دیا اس کے ساتھ ساتھ کیا مسئلہ بن رہا ہے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آگے آتا ہے یہ سیکنہ ہلا جاتا ہے انٹرنیشنل جو رولز ہیں جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں جو قوائد و ذوابت ہمیں نظر آتے ہیں اس کے طاعت وہ اس کو فلفل نہیں کر پا رہا تھا کہ جتنی دور ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا اس کی ویوینگ لینس پوری نہیں تھی نہیں تھی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک اور انڈر پاس بنے گا اب وہ پہلے والے انڈر پاس ہی رہ گئے ہیں جو سیدھے سیدھے مین بولیوارٹ پہ بننے تھے یہ اگلا انڈر پاس بھی رہ گیا مارڈر ٹاؤن کے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح خطرات کا شکاری رہ گئے مارڈر ٹاؤن کے لوگ بڑے امپورٹن لوگ ہیں ان کو اگنور نہیں کہایا سکتا اس کے لیے جب تک ہمارا انڈر پاس کو ہم ٹیک اپ نہیں کرتے ہم امیجیٹلی مارڈر ٹاؤن کے لوگوں کے لیے یہ دو پلوں کے درمیان ہماری تین لینز کی ایک جگہ ہے جی بالکل وہ سب کو نظر آتی ہے ہم مارڈر ٹاؤن کے لوگ لیبرٹی سے ان لینز پہ چڑھیں گے وہ ان کے لیے دیڑکیٹر مخصوص ہوں گی وہ وہیں سگنل کے قریب جا کے ہوگی ان میں اور کوئی داخل نہیں ہوگا وہ وہ وہیں پہ سگنل پہ رائٹن کریں گے اور وہ اس ویوینگ لیند کے جو ایک مسئلے سے وہ آزاد ہوں گے یہ چیز رہا ریپیٹ کیجئے گا وہ جو درمیان میں آپ نے رستہ چھوڑا تھا وہ جو ہم مارس ٹانسٹ کے لیے چھوڑا گیا تھا کیونکہ یہ صرف ایک ٹیمپریری ارائیمنٹ کر رہے ہیں جب تک انڈر پاس نہیں بنتا اس کے لیے یہ تھری لینز جو ہیں یہ جو اس کے در سے چھوڑی گئی ہیں یہ اس پہ فروزپور روڈ سے لوگ آ سکیں گے یہ جو لیبرٹی سے آئیں گے کوئی مین فلو جو ہے وہ لیبرٹی سے آنے والوں کو پرابلم ہوگا فروزپور روڈ سے یہ مارڈل ٹان جاتے ہیں لوگ جو مین ٹیفک کا جو فلو ہے اس کے لیے ہم نے سنٹر میں وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ روڈ بنائیں گے جو جو سٹیٹ اوے اس پول کے نیچے سے ہوتا ہوا سٹیٹ اوے جہاں سگنل پہ اب ٹیفک رکھتی ہے وہ مارڈل ٹان کے لوگ وہیں پہ جا کے لکھیں گے اس میں دائیں بائیں سے کوئی اور ٹیفک شامل نہیں ہوگی جس سے یہ ہے کہ جو پول سے اوپر اترنے والے لوگ ہیں ان میں ان کا آپس میں ٹکراؤک کا چانس زیر ہو گئے یہی مسئلہ سب سے بڑا ایشیو بان رہا تھا اور اب وہ کب تک رستہ کھل جائے گا ہماری خواہشہ ہم عید سے پہلے پہلے کر دیں گے اچھا یہ بھی عید سے پہلے کیونکہ ابھی کل پرسوئی گزر رہا تھا تو وہاں پہ آپ نے بیریرز لگائے ہوئے تھے اور وہ ابھی بند ہے وہ رستہ کر رہے ہیں کہ یہ عید سے پہلے پہلے جائے اس راستے کو درمیان راستے کو رسٹور کر دیں تاکہ مرڈل ٹون سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ کمفرٹیبلی اپنے سائٹ پر اچھا پیسے وہ جو بنائی طور پر جگہ رکھی گئی ہے وہ ماس ٹرانسلٹ کے لیے ہے وہ بات میں جو مرہ چائنہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا جہاں جہاں تو اسے یہ ہے کہ جو ہی ہم اپنا انڈر پاس بنا لیں گے تو اس جگہ وہ چھوڑ دیں گے اس جگہ کو اس کے لیے بی آرٹی اس کے لیے وہ انڈر پاسیز وہ بھی بن جائیں گے اور وہ بھی ادھر سے بھی رستہ مالٹون کے لیے نکل آئے گا تو اید تک جو ہے آپ کا یہ کہنا ہے سابرخان صدرزائی صاحب پروجیکٹ ٹریکٹر ہیں جی ہمارے کلمہ چوک فلائی وور پروجیکٹ کے انڈر پاسیز اس کے ڈیلے ہو چکے ہیں لیکن میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں فیروزپور روڈ سے گزرنے والوں کے لیے بھی مالٹون کے رہنے والوں کے لیے وہ لوگ بھی جو لیبرٹی چوک سے تشریف لاتے ہیں مالٹون کی طرف تمام کے لیے پہلی بات تو یہ کہ مالٹون والی سائٹ پر سلپس روڈ تو تمام جو کام ہے اید تک جو ہے کافی حد تک مکمل کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا خطرہ بیان کیا جارہا تھا کہ وہ لوگ ہمارے وہ دوست جو سینٹر پوائنٹ لیبرٹی والی سائٹ سے تشریف لائیں گے مالٹون جانے کے لیے وہاں سے لیفٹ ٹرن لینا چاہیں گے اور اوپر سے بریج سے ٹرافک بھی آ رہی ہوگی تو کیسے جائیں گے اشارے کی طرف تو وہ ایک رستہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے بنیادی طور پر وہ رستہ رکھا گیا کس کے لیے وہ رکھا گیا تھا ماس ٹرانسٹ ریل کے لیے وہ جب تک وہ منصوبہ نہیں بنتا ادھر استعمال کریں گے یہ خطرات بھی کام ہوگے اب اگلے پروجیکٹ کی بات کروں گا جی اگلا پروجیکٹ کیا ہے پنجاب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ابھی انڈر پانسٹس نہ بنائیں پیسے ذرا ہم بنیادی طور پر اتنے امیر تو نہیں ہے ادھر سے پیسے ذرا بچا لیں فلائی اوور بنا لیں مسلم ٹون موڑ کے اوپر کینال کے اوپر اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں کیوں فیصلہ ہوا کیا فائدہ ہوگا پورے فروس پروڑ کی بات کروں گا اس پر ایک کے بعد